السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محضرت سامین اکرام بالخصوص خواتین اسلام پوری محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے آہستہ ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں سامنے بہت کم مرد حضرات بیچے ہیں وہ صرف میرے حوصلے کے لیے بیٹھے ہیں حمد کے لیے بیٹھے ہیں بات تو مستورات سے ہوگی کبھی کبار ماں اور بہنوں سے پردے میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور اسلام کا یہ خاص حکم ہے کہ بات کرنے والا کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو پردہ پردہ ہے جوان ہو تو پردہ بودھا ہو تو پردہ عالم ہو تو پردہ جاہل ہو تو پردہ بلکہ خربان جائیے اسلام کے اس عظیم اور پیارے خانون پر زندہ ہو تو مردہ پردہ مر جائے تو پردہ بولو سبحان اللہ عورتیں بھی سبحان اللہ بولیں لیکن آہستہ ایک جگہ تقریر کو گیا تو میں نے مردوں سے کہا کہ بھائی اچھے جملے اور کلیمیں آگئے تو سبحان اللہ بولو تو اس پارٹ فوراں دو منٹ میں چیتی آئی کہ حضرت عورتیں بھی سبحان اللہ بول سکتی ہیں کیا میں نے کہا کہ جب سچن ٹنڈل کر کے سکس پر تعلی مار سکتی ہے تو سبحان اللہ کیوں نہیں بول سکتی آتکر مالتی ہے نا عورتیں بھی تعلیہ مارتی ہیں خوش ہو جاتی ہیں ناچتی ہیں لیکن آہستہ زور سے نہیں کیا کہہ رہا تھا میں جوان ہو تو پردہ بوڑھا ہو تو پردہ عالم ہو تو پردہ جاہل ہو تو پردہ ولی ہو تو پردہ گنہگار ہو تو پردہ زندہ ہو تو پردہ اگر مر جائے تب بھی پردہ جمع سال تازہ دم تازہ علم حضرات علماء کرام بیچے ہوئے ہیں پوچھ کر دیکھ سکتے ہیں شعباد میں موت آتی نہیں آتی نہیں آتی بولے تو بولو میں بھی ہاں سرجات ہوں موت تو ہر جگہ آتی ہے زمین میں رہے تو بھی موت آ جاتی ہے حتیٰ کہ آسمانوں میں بھی اگر کوئی پہنچ جائے تو وہاں بھی موت آ جاتی ہے تفسیر کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں آپ کی توجہ کے لیے اسکرین ڈالا گیا ہے ورنہ اس کی ضرورت نہیں بغیر اسکرین کے ایک زمانے میں دو توجہ ہتی آج اسکرین کے ساتھ وہ توجہ نہیں ہے کیونکہ عورتیں ایک جگہ جمع ہو گئی تو پھر ان کی تخریریں جو شروع ہوتی ہیں مولی صاحبہ کی تخریریں بیکار ہو جاتی ہیں بہو بھی آکو رہتی ساز بھی آکو رہتی بہو کی آشنی بھی آکو رہتی ساز کی آشنی بھی آکو رہتی جلسے میں بہو کو پوچھتے تمہارے ساز بھی آئے کیا کہتو انہیں بیان سنتے سنتے جب بولتی آکو ہے بڑڈی انہیں بھی ہیں کوئی کسی پر توجہ نہ دے صرف گھنٹا دیڑ گھنٹا میرے خیالات کے ساتھ ہو جائیں میں ایک درد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تفسیر کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں پہلے نبیوں میں سے ایک نبی حضرت ادریس علیہ السلام کیا نام ادریس علیہ السلام خران پاک میں ذکر بھی آیا ہے تعریف بھی آئی ہے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر تمہارے سے پہلے ایک نبی دریس گزرے ہیں ان کو یاد کرو اور امت کے سامنے ان کا تذکرہ کرو وہ بڑے سچے نبی اور ہم نے ان کو بہت بلند مقامتہ کیا ان آیات کی تفسیر میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام بیٹھے تھے کہ ایک فریشتہ آیا آ کر حضرت ادریس کی قدمت میں سلام عرض کیا اور ایک بشارت اللہ کے طرف سے دی کہ اے ادریس اللہ تعالیٰ نے آج ہی فیصلہ کیا ہے آپ کے متعلق کہ اب اس وقت ساری دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورت نیک کام کریں گے ان کو ان کے نیک کاموں کا ثواب بھی ملے گا اور ان کے نیک عامال کا عجر آپ کو بھی ملے گا یہ سن کر سنا کر فریشتہ چلا گیا حضرت ادریس علیہ السلام وہیں بیٹھے رہے اور ایک فریشتہ اتفاق سے ملاقات کے لیے آیا حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام عرض کیا دیکھا حضرت ادریس علیہ السلام غمگین بیٹھے ہوئے ہیں فریشتہ نے پوچھا حضرت ادریس علیہ السلام سے کہ ادریس کیا بات ہے کہ صورت اتری ہوئی ہے غمگین بیٹھے ہوئے ہو تو حضرت عدریس نے کہا ابھی ابھی اللہ کی طرف سے بشارت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے نیک لوگ نیک کام کریں گے وہ ثواب ان کو بھی ملے گا میں نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے نیک کاموں کا عجر عطا فرمائیں گے اب مجھے پتہ نہیں کہ میری زندگی ابھی کتنے سال ہے اور اگر میری زندگی کم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو ذرا بڑھاؤں اور یہ ریکوشٹ میں اللہ کی قدمت میں عرش تک پہنچ کر اللہ کی قدمت میں میں یہ پیغام رکھوں کہ اے اللہ میری عمر بڑھا دیجئے تو اس فرشتے نے کہا اے عدریس میں چہتے آسمان کا فرشتہ ہوں میں چہتے آسمان تک تم کو پہنچا سکتا ہوں اس سے آگے کسی اور فرشتے سے آپ بات کر کے آگے چلے جائیے چنانچہ وہ فرشتہ چہتے آسمان کا حضرت عدریس علیہ السلام کو لے کر چہتے آسمان پہنچا ادھر حضرت عدریس پہنچے ادھر آسمان اول یعنی مطلب عرش سے حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین میں اتر رہے ہیں چہتے آسمان میں حضرت عدریس کو دیکھ کر حضرت عزرائیل سلام عرض کرتے ہیں بڑے تعجب سے گھورنے لگتے ہیں حضرت عدریس نے پوچھا عزرائیل کیا کبھی آپ نے مجھے نہیں دیکھا عزرائیل معلوم کیا شعبات والوں کو نہیں معلوم آ کوئی کب تو بھی بار بار آتے ہیں ان کا نام لیے تو تہول دھڑکا آتا ہے روح نکالنے والے فرشتے حضرت عدریس نے حضرت عزرائیل سے پوچھا عزرائیل کیا کبھی تم نے مجھے نہیں دیکھا آج اتنا غور سے گھور گھور کر کیا دیکھ رہے ہو حضرت عزرائیل نے کہا کہ آپ کو دیکھ رہا ہوں تو خدا کی خدرت پر مجھے تعجب ہو رہا ہے ابھی اللہ کے پاس سے یہ حکم لے کر اتر رہا ہوں اللہ نے مجھ سے فرمایا اے عزرائیل جاؤ چوتے آسمان میں عدریس کی روح خفز کرو میں پیغام لے کر دیکھا تو آپ زمین میں تھے میں نے اللہ کی قدمت میں عرض کیا اے اللہ عدریس تو زمین میں ہے اور آپ حکم دے رہے ہیں کہ چوتے آسمان میں روح خفز کرو کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزرائیل چوتے آسمان کو جانا یہاں تمہارا کام ہے عدریس کو وہاں پہنچانا میری خدرت ہے موت تو ہر جگہ آتی ہے چاہے زمین میں رہو موت آجائے چاہے آسمان میں رہو موت آجائے چاہے چاند میں رہو موت آجائے چاہے سورج میں رہو سورج میں رہے تو نہیں گیتت مر جاتی ہیں غرض مرنے تو ہے عورت بھی مرتی ہے مرد بھی مرتا ہے پردے پر بات کر کے میں آگے بات بڑھاؤں عورت اگر مر گئی اسلام میں اس کی میت کو ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا ہاں اس کا باپ دیکھ سکتا ہے اس کے بیٹے دیکھ سکتے ہیں اس کے بھانجے اور بھتیجے دیکھ سکتے ہیں اس کا نانا حیات ہو تو دیکھ سکتے ہیں وہ رشتہ دار جن سے اس کا نکاح کرنا حرام ہے وہ رشتہ دار اسے دیکھ سکتے ہیں بقیہ عام عورت کے دیدار کی اجازت اسلام میں نہیں بلکل اسی طریقے سے مرد اگر کسی مرد کا انتقال ہو گیا پورا محلہ اور محلے کی عورتیں جا کر میت کے بازو گھیرہ ڈال کر بڑھ جاتے ہیں جو رو کمل ہوتی اس سے زیادہ انہیں باہر والی روتی کی بھی ٹور ہو رہی ہے نہیں ہمیں بہانہ بھائیاں کے سکا تھے سو حرام ہے حرام ہے پردہ ہے پردہ ہے غرض یہ جو مرد حضرات نوجوان بیٹھے ہیں سامنے یہ صرف مقرر کے حوصلے کے لیے بیٹھے ہیں اب اس وقت گفتگو تو پوری کی پوری ماں اور بہنوں سے ہوگی میری ماں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسلام کے آغوش اور گود میں پیدا کیا کس میں اسلام کے آغوش میں اسلام کے گود میں اسلام کے ماحول میں پیدا کیا میرے رب کی خسم کھا کر کہتا ہوں کہ روزانہ اگر اس نعمت کے شکرانے میں ہزار رکعت نماز بھی پڑھو زندگی ختم ہو جائے گی میرے رب کے احسان کا حق ادا نہیں ہوگا کتنے رکعت شکرانے میں ہزار رکعت پڑھنا تو دور کی بات آج کی میری بہن فرض پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ رہی ہے کیا بھئی بیٹھ جاؤ بند کر دیجئے شکرانے میں ہزار رکعت نماز پڑھنا تو دور کی بات فرائض پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ رہی ہے میں پہلا پیغام دینا چاہتا ہوں موت کا نہ میرے لیے کوئی بھروسہ ہے موت کا نہ آپ کے لیے کوئی بھروسہ ہے میری ماں اور بہنیں جلسے کے اختتام کے بعد فوراں جا کر اثر کی نماز کے بعد تو کوئی نفل نماز نہیں ہے اثر کی چار رکعت نماز پڑھنے سے پہلے دو رکعت شکرانے کی نماز اس نیت سے پڑھو کہ میرے رب نے مجھے اسلام کے آغوش میں پیدا کیا اور یہ اتنی بڑی دولت ہے میری آپا اس دولت کے ہوتے ہوئے تیرے اوپر غربت کا لیبل لگ ہی نہیں سکتا کون کہتا ہے کہ مسلمان غریب ہے کون کہتا ہے کہ مسلمان غریب ہے زارہ زمانہ کہتا ہے کہ سونے کے ہوتے ہوئے کوئی غریب نہیں ہو سکتا چانڈی کے ہوتے ہوئے کوئی غریب نہیں ہو سکتا روپیے اور نوٹوں کے ہوتے ہوئے کوئی غریب نہیں ہو سکتا جائداد کے ہوتے ہوئے کوئی غریب نہیں ہو سکتا ہیرے کے ہوتے ہوئے کوئی غریب نہیں ہو سکتا موٹی و جواہرات کے ہوتے ہوئے کوئی غریب نہیں ہو سکتا جب ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی غریب نہیں ہو سکتا تو کیا اسلام کے ہوتے ہوئے کوئی غریب ہوگا میرے رب کی قسم اسلام کے ہوتے ہوئے کوئی غریب نہیں ہو سکتا میں تو بلکل صاف کہتا ہوں میری آپا میری اممہ میری آپا میری اممہ غور سے سن باتوں کو یقین کر اس وقت ہندوستان کی سب سے زیادہ مالدار ترین عورت کا نام ہے نیتا امبانی منجہ نہیں پوچھنا ہے تم نہ کہیسا معلوم حضرت بل کر میرا کام ہی ہے تحقیق رسچ حالات کیونکہ ان کے شاہر سب سے بڑے مالدار ہیں جب شاہر مالدار تو بیوی بھی مالدار کیونکہ شاہر کا جو کچھ ہے وہ بیوی کا ہے بیوی کا جو کچھ ہے شاہر کا ہے ہندوستان کی سب سے زیادہ مالدار ترین عورت ہندوستانی میری بہن کا نام ہے نیتا امبانی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جن کی صبح کی چائے کی قیمت تین لاکھ روپی چاہ چاہ معلوم نہیں چاہ آج کل تو ہندوستان کا ایک خانون ہے کہ جسے چائے معلوم نہیں وہ بہت بڑا مجرم ہے جسے چاہے معلوم نہیں وہ بہت بڑا مجرم ہے چاہے آپ بھی پریشان ہوں گی تین لاکھ روپے کی چاہے ہوگی کیا میرے رب کی قسم جن کو خدا دنیا دے دے ان کی دنیا کو دیکھ کر کبھی رشک نہ کرو اس لیے کہ ہمیں جنت میں ملنے والی تصنیم کے یہ خطرے کی قیمت نہیں ہے جنت میں ملنے والے نہر تصنیم کے یہ خطرے کی قیمت نہیں ہے حشر کے میدان میں پیغمبر دو جہاں رحمت دو عالم احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک شملنے والے آب کاؤسر کے یہ خطرے کا مقابلہ نہیں ہے میں ایک بات بتاتا ہوں فلسفہ جتنی بھی قیمتی چیزیں کھالے یا پیلے مزا ہونٹوں سے شروع ہوتا ہے بلکہ زبان کے نوک سے شروع ہوتا ہے اور حلق پر ختم ہو جاتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کے مزے کے لیے لاکھوں روپے برباد کرنے والے انسان اس دنیا کے حقیقی پاگل ہیں انڈرسٹان آج کل سوالات بھی انگلیش میں کرے تو مزا آتا سو کیا بیٹے تیرا نام بول کر ایک بچے کو پوچھا تو بول رہا ہے شنی what is your name کو تو بول رہا ہے یعنی خون کے خطرے خطرے میں انگریشی داخل ہو گئی ہے آج بال میں انگریشی داخل ہو گئی ہے پہلے زمانے میں چلتے چلتے ٹکر لگا تو معاف کر لیو بھئی اب وہی ٹکر لگتی ہے دو قسم کے لوگ ہیں یہ اقلاق والے ایک بد اقلاق اقلاق والے کیا بلتے ہیں سوری بد اقلاق والے جانور کی طرح گزر جاتے اگر جسے ٹکر لگا انہیں پوچھا کیا بھئی دیکھو چلو کیا جی اتھے ٹکر میں مر یہ تمہیں ہیں یہ بد اقلاق لوگ یہ تہذیب اسلام کی یہ اقلاق اسلام کے یہ تمیز اقلاق اسلام کی تو غرض میں عرض کر رہا تھا مزے کی ابتدہ کہاں سے ہوتی ہے زبان کی نوک سے ختم مزے کا کہاں ہوتا ہے شروع حلق پر یہاں تک بس سمجھ بھی یہی مہت کھارا کھٹا تیز پھیکا گرم تھنڈا یہ سب مزے کے اقسام ہیں یہ تمام مزوں کے اقسام کا احساس کہاں ہوتا ہے یہاں سے یہاں اس کے بعد اتر گیا نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ کھی پیٹ میں جمع ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ کھی پیٹ میں جمع ہو گئے محمود و آیاز یہاں سے لے کر یہاں تک بمشکل چار انچ بھی نہیں بمشکل پانچ انچ بھی نہیں اتنی مسافت کی لذت کے لیے ہم اپنے لاکھوں اور کڑوروں روپے برباد کرتے ہیں خدا کی قسم اسلام یہ نہیں کہتا اچھا نہ کھاؤ اسلام یہ نہیں کہتا مزے کا لحاظ نہ رکھو اسلام یہ نہیں کہتا سڑی ہوی بیکار چیزیں کھاؤ یا ایوہ الناس قلوم ان تیباتی ما رزقناکم کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اچھے چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کی ہے اے لوگو کھاؤ لیکن یہاں سے لے کر یہاں کے مزے کے لیے لاکھوں کڑوروں روپے برباد کر دیتے ہیں یہاں کوئی آدمی پانچ روپے کی چائے پیا جاتی کہاں ارے چائے جاتی کہاں امریکہ پیٹ میں کوئی آدمی تین لاکھ کی چائے پیا جاتی کہاں پیٹ میں اور اس کا ہائیوے یہی ہے حلق سے اس کا راستہ ہے پیٹ میں جانے کے بعد تو دور کی بات یہاں اگر یہ سامنے بیٹھے ہوئے میرے نوجوان ساتھی دیکھ رہے ہیں تو مجھے جواب دو اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں بزریئے اسکرین کے دیکھ رہی ہے تو مجھے جواب دو یہاں سے وہ چائے اتر رہی ہے یہاں 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 کیا چائے کے مزے کا احساس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے پیٹ میں جانا تو دور کی بات یہ جو حلق ہے اس کا بڑا حصہ سینے کے پاس سے گزرتا ہے سینے میں مزے کا احساس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ساتھ جا کر پیٹ میں جمع ہو جاتے ہیں بلکہ میں کہوں گا مجھے معاف فرمائے میں ایک ٹب اور یہ ایک ٹب کی بات ارز کر رہا ہوں کھانا جتنا سادہ سیدھا رہے گا پیٹ اتنا ساف رہے گا کھانا جتنا ہائی کولٹی کا رہے گا پیٹ اتنا ہی زیادہ خراب ہو جائے گا ابھی حج کا سیزن ختم ہوا اللہ تعالی تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے ایک حاجی صاحب مجھ سے فون کر کے پوچھنے لگے کہ حضرت وضوح ٹکٹاپ نہیں حضرت میں بلہ دو ہاتھا سے پکڑ لیو تواف کریا تو کرنے چھوتا نہیں حضرت بار بار ٹوٹ جا رہا ہے حضرت میرا حضور ایک ایک چکر کر کر کو مطواف کر سکتا ہوں کیا ہے میں بولا نہیں کم سے کم چار چکر تو وضوح کی حفاظت کمپل سری کرنا ہی پڑے گا پانچوے میں ٹوٹ گیا تو وضوح کر لے کر آ کر کنٹینیو کر سکتے ہیں چھٹے میں ٹوٹ گیا تو کنٹینیو کر کے آ سکتے ہیں ساتوے میں ٹوٹ گیا تو وضوح کر کے آ کر کنٹینیو کر سکتے ہیں لیکن کم سے کم چار چکر میں تو وضوح کی حفاظت کرنا پڑے گا میں نے کہا کہ اگر آپ کو تواف میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ اپنا کھانا بہت سادہ سیدھا بنا لیں کیونکہ کھانا جتنا سادہ سیدھا ہوگا پیٹ اتنا صاف ہوگا کھانا جتنا ہائی کولٹی کا ہوگا خیمتی ہوگا اور اس کے اندر مسالہ جات اور لوازیمات زیادہ ہوں گے پیٹ اتنا خرام ہو جائے گا اسی لئے آپ نے آپ نے غور کر کے دیکھا ہوگا جتنے پیٹ کی بیماریوں کا مرض میروں کو ہے اتنا مرض غریبوں کو نہیں ہے کیونکہ غریبوں کی غزہ سادی سیدھی ہوتی ہے امیروں کی غزہ بڑی ہائی کولٹی ہوتی ہے نیتہ امانی صاحبہ کے چائے پر بات چلے گئی وہ اس وقت ہندوستان کی نمبر ون محترمہ ہے جو ہندوستان کی سب سے زیادہ مالدار ہے جن کی چائے کی قیمت تین لاکھ روپے ہے جوتوں کی قیمت لاکھوں روپے کو پہنچ جاتی ہے جن کے پرس کی قیمت لاکھوں روپے کو چلے جاتی ہے جن کی کپڑوں کی قیمت کروں روپے کو چلے جاتی ہے لیکن یہ بہائیسیتیں مسلمان ہونے کے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہر دولت ہے لیکن اسلام کی دولت سے وہ قالی ہے میں کہتا ہوں جس کے پاس اسلام نہیں وہ سب سے زیادہ غریب ہے اور ان کے مقابلے میں وہ ماں وہ بہن جس کے کپڑوں پہ پیول لگا ہوا ہے جس کے چپل چلتے چلتے یڑیاں گھز گئی ہیں دن میں دو وقت کی دو روٹیاں اگر مل گئی تو وہ ان کی خوش نصیبی اور سعادت ہے رہنے کے لیے عالی شان گھر نہیں پتوں کے چھت کے سائے میں رہتی ہے چائے دن میں یک مرتبہ یا دو مرتبہ میسر آتی ہے سال میں یک نیا جوڑا مل گیا تو وہ اس کی قسمت ہے ایسی غریب بہن میری چاہے وہ ہندوستان کی ہو یا کسی اور ملک کی ہو میرے رب کی قسم اگر اس کے پاس اسلام کی دولت ہے تو اس دھرتی میں اسی بڑے مالدار کوئی نہیں اسلام کی دولت کو پہچانو میری مائے اور بہنیں اور شابات کی میری ماں میری بہن اللہ کا شکر ادا کر کہ یہ دولت ہم کو محنت کے بعد نہیں ملی بغیر محنت کے ملی ہے اسی لیے تو ہم کو قدر نہیں ہے جن کو یہ دولت محنتوں سے ملی ہے اس دولت کے سامنے وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے لیکن اس دولت پر آج تک آنے کے لیے تیار نہیں تھے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھے میری مائیں اور بہنیں نام کیا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھ کر رکھ لیں اسلام کی یہ وہ بیٹی ہے اسلام کی یہ وہ بیٹی ہے ہم جیسے گنہگار اولاد کی یہ وہ ماں ہے جو اسلام کے نام پر سب سے پہلے شہادت کی سند اگر کسی کو ملی ہے تو وہ حضرت سمیہ کو ملی ہے پیدا ہونے والے بچیوں کا نام سمیہ رکھو پیدا ہونے والی بچیوں کا نام آئیشہ رکھو پیدا ہونے والی بچیوں کا نام فاطمہ رکھو تاکہ کم سے کم ناموں کا اثر تو ہمارے بچوں پر آ جائے اسلام کے نام پر سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت کا نام معلوم ہے اسلام کے نام پر سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت کا نام حضور کی امت میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اسی سال کی عمر مکہ مکرمہ کے حالات بہت خراب تھے اسلام قبول کر رہی ہے اور نبی کے نام پر اپنے جان کو قربان کرنے کا احد کر چکی ہے اللہ کے نام پر اپنے جان کو قربان کرنے کا احد کر چکی ہے بڑھاپے کی عمر میں بڑی جد و جہد کے بعد اسلام کا شربت ملا اسلام پیتی ہے تو میرے رب کی قسم خون کے خطرے خطرے میں اسلام داقل ہو گیا آج دشمنوں سے تو ڈرتی ہے آج کے دشمن کتنے بڑے ہو سکتے ہیں یک طرفہ اور یک حیثیت سے مولانا میں کہوں تو بجا ہوگا کہ ایک لاکھ اس زمانے کے فیرونوں کو جمع کر لے تو یہ ابو جہل کا مقابلہ نہیں ایک لاکھ اس وقت کے نمرودوں کو جمع کر لے تو یہ ابو لہب کا مقابلہ نہیں ابو جہل ابو لہب اتبا و شہبا کے دور میں اسلام قبول کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے سو دیڑ سو مسلمان تھے مکہ مکرمہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ان کو کلمہ پڑھایا ہے وہ سو دیڑ سو کلمہ پڑھنے والے مرد اور عورتوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی انہا کا بھی نام آتا ہے لکڑی ٹیک ٹیک کر نبی کی قدمت میں آ کر کلمہ پڑھ کر لکڑی ٹیک ٹیک کر چلے جاتی ہے ابو جہل کے کان میں بات پہنچ گئی کہ مکہ کی بوڑی عورت جو پورا مکہ امہ امہ کہ کر جس کو پکارتا تھا آج وہ بھی اسلام کے آغوش میں اور وہ نے اس نے بھی اسلام کا پیالہ پی لیا ہے ابو جہل گیا ابو لہب گیا یہ کمزور بیٹے کی طرح اس بوڑی عورت کے سامنے کہتا ہے ماں بڑھاپے میں دماغ تو خراب ہوتا ہے لیکن اتنا خراب ہونا نہیں چاہیے تُو نے محمد کا دین خبول کر کے اپنے باپ دادا کا اور اسی سال جن خداوں کے سامنے تُو نے سر کو جھکایا اسی سال جن خداوں کے سامنے تُو ہاتھ جوڑی اسی سال جن خداوں کے سامنے تُو نے اپنے گھٹنے ٹیکے اس خداوں کو تُو چھوڑ کر اچھا نہیں کیا اماں محمد کا جادو بوڑھوں کو بھی چھوڑتا نہیں وہ اثر تجھ پر پڑ چکا ہے یہ کام کر اگر محمد کے دباؤ میں آ کر تُو کلمہ پڑی ہے تو کہہ دے ہم محمد کا علیہ عزباللہ کام تمام کر دیں گے اگر تُو محمد کی محبت میں کلمہ پڑا ہے یہ تیری نادانی ہے سمجھانے کے باوجود اسی سال کی بوڑھی حضرتِ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو ابو جہل جہالت میں آ جاتا ہے ابو لہب جہالت میں آ جاتا ہے اپنی طاقت آزمانا چاہتا ہے لکھا ہے کتابوں میں جوان بھی وہ مار برداشت نہیں کر سکتے جو اسی سال کی بوڑھی اسلام کے نام پر مار برداشت کی ہے آج تیرا ایمان پسل رہا ہے شعبات کی میری اممہ دشمنوں کے سامنے تو پسل رہی ہے حضرتِ سمیہ کا ایمان پیدا کر حضرتِ سمیہ کی طاقت پیدا کر حضرتِ سمیہ کا جذبہ پیدا کر اور میں یہاں بیٹھے ہوئے اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائے اور بہنیں اور آپ کے بعد آج اس کی یہ گفتگو جو بھی سنیں گے یوٹیوب کے ذریعے سے یا وقت صاحب کے ذریعے سے میں کہنا چاہتا ہوں اس وقت کے مسلمانوں کو ایک پیغام بیچ میں دینا چاہتا ہوں جب تک ہمارا ایمان اور یقین ہمارے جذبے ہمارے جذبے ہمارا ایمان اور ہمارا یقین حضرتِ صحابہ کی طرح نہیں ہوں گے اس پرفی تندور میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے یہ میں نہیں قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْ تَدَوُ ابو جہل ابو لہب شیطانیت پر آگئے جہالت پر آگئے آج بھی وہ جگہ مکہ میں موجود ہے اللہ کرے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ عمرہ اور حج کی سعادتیں عطا فرمائے جاؤ جاؤ فریج، سونا، چاندی، واشنگ مشین، اوون جمع کرنے کے بجائے انہی پیسوں کو جمع کرنے کے مرنے سے پہلے مکہ دیکھو مرنے سے پہلے مدینہ دیکھو جس کے پاس طاقت ہو دنیا کے اندر اگر اس نے مکہ نہیں دیکھا مدینہ نہیں دیکھا تو وہ نے کسن بھی نہیں دیکھا جاؤ جا کر دیکھو آج بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جگہ باقی ہے بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے بھیجو بچوں کو پورے بھیجو اٹھا کر بھیجو ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کی چھوٹے بچوں بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ جو جگہ جہاں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا آج بھی اس جگہ کو کھو دیتے ہیں بجائے پانی کے خون نکلتا ہے آج ابو جہل آیا ابو لہب آیا بوڑھی سمیہ کو کہنے لگا اوہ اممہ سمیہ میری رات کی باتیں کیا دن میں اتری بوڑھی سمیہ نے کہا اوہ ابو جہل ابھی تو یہ ایک رات گزری ہے یہ کڑور راتے بھی اگر گزر جائے میری زندگی میں تیری باتیں میرے دل میں اترنا تو دور کی بات میرے خریب سے بھی نہیں گزریں گی ایمان کی اسلام کی قدر کرنے والی تھی ہیں ان کے صدقے میں ہم کو ایمان ملا یہ کڑور راتے بھی مل جائے تجھ جیسے جاہل کی باتیں میرے دل میں اترنا تو دور کی بات کہ میرے خریب سے بھی نہیں گزریں گی جن خالی دلوں میں پہلی مرتبہ محمد الرسول اللہ کی باتیں اتر جاتی ہیں ان دلوں میں پھر دوسروں کی باتوں کے لیے جگہ نہیں رہتی ابو جہل نے کہا اگر تو اپنی بات اور اپنے دین اور دھرم سے محمد کا دامن نہیں چھوڑے گی تو میں تیرا بڑھاپا بھی نہیں دیکھوں گا سمیہ نے کہا اے ابو جہل مجھے بودھ ہی نہ سمجھ ظاہر میں تُو جوان ہے باطن میں میں جوان ہوں تیری جوانی میرے تازہ ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی میری ماں تم بھی اپنے اندر ایسا ایمان اور ایسا اسلام پیدا کرو دنیا کی طاقت تمہارے ایمان اور اسلام اور تمہارے شرم اور حیاء کا مقابلہ کرتے کرتے مر جائے ایسا ایمان پیدا کرو آپ دشمنوں کی سازشیں علماء کے پاس جب ناکام ہوتی ہیں تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دشمنوں کی سازشیں تمہاری دروازوں میں کامیاب ہو رہی ہیں دشمنوں کے پیلان تمہارے دروازوں میں کامیاب ہو رہے ہیں مجھے کچھ وقت دو میں بات آپ کے سامنے کھل کر رکھوں گا اور اس وقت میری چاہت بھی یہی ہے کہ میں پردے میں ماں اور بہنوں سے بات کروں کیونکہ آدھ دشمنوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لئے تم کو مہرہ بنایا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لئے تم کو مہرہ بنایا ہے خوران کو علیہ عزباللہ بدنام کرنے کے لئے تم کو مہرہ بنایا ہے اس لئے آدھ مسلمان ماں اور بہنوں کے سامنے دین کی بات رکھنا مستحب ہی نہیں واجبات میں سے ہے مجھے دس پندرہ منٹ کا وقت دیجئے اسلام کی قیمت بتا کر میں آگے بات کو لے کر جاؤں حضرت سمیہ کو ابو جہل جوان نے کہا اگر تو اپنے دھرم سے باز نہیں آئے گی محمد کا دامن نہیں چھوڑے گی تو مجھے تیرا بڑھاپا بھی دیکھنا نہیں پڑے گا تو اب سمیہ نے کہا تیرے ہاتھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لے اور ابو جہل نے کیا کیا تاریخ میں لکھا ہے کہ اپنے زبردست دو اونٹوں کو منگوایا دو غلاموں کو منگوایا بلایا ایک کو اس طرف ایک کو اس طرف کھڑا کیا اور اونٹوں کے پیچھے کے باؤں میں سے رسی باندھا اور ایک طرف کے اونٹوں کی رسی کو حضرت سمیہ کے ایک پاؤں میں باندھیا دوسرے طرف اونٹوں کی رسی کو اسلام کی اس بے مثال بیٹی کے دوسرے پاؤں پہ باندھیا سوچو سوچو میری مائے تصور میں واقعے کو لے کر آؤ اگر ایسی قربانیہ پیش کرنے کا موقع آ جائے کیا تم اسلام کی حفاظت میں قربانیہ پیش کرو گی یا اسلام کا سعودہ کرے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے ایسی قربانیہ پیش کرنے کا اگر وقت آ گیا کیا تم اپنے ایمان اپنے اسلام اپنی حیاء اپنے شرم کی حفاظت کریں گی یا اپنے ایمان اپنے اسلام اپنے شرم اور اپنے حیاء کا سعودہ کرے گی اللہ بہتر جانتا ہے میں کان پکڑتا ہوں مجھے ماں فرما دے اپنا بیٹا سمجھ کر مجھے ماں فرما دے اپنا بھائی سمجھ کر مجھے ماں فرما دے اپنا ماما اور چاچا سمجھ کر آج اس امت کی ماں اور بیٹیوں کی زندگیوں کو دیکھ کر ساتھ پتا چلتا ہے یہ دین کی حفاظت کرنے والی نہیں بلکہ دین کا سعودہ کرنے والی حفاظت کرنے والی بنو سعودہ گر نہ بنو سعودہ گر نہ بنو دونوں پیروں کو دونوں طرف کے اونٹوں کو بان کر اسی سالہ بوڑھی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کر دیتا ہے زمین بھی دیکھ رہی ہے آسمان بھی دیکھ رہا ہے ایسی شہادت تاریخ میں نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ہوئی اور آئندہ کبھی اس قسم کی شہادت کو ہی دے سکتی ہے سوچتے ہیں عورتوں کا کیا مردوں کا کلیجہ پانی ہو رہا ہے سوچتے ہیں عورتوں کا کیا مردوں کا کلیجہ پانی ہو رہا ہے میرے رب کی قسم میں جب بھی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو پڑا یا بیان کیا کوئی موقع ایسا نہیں ہوا کہ میرے آنکھوں سے آنسوں نہ گرے ہو کیا شہادت وہ بھی عورت وہ بھی اسی سال کی عورت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے بلکہ اگر میں کہوں بات بہت دور تک چلے جائے گی اللہ تعالی اگر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اور ان کے جسم مبارک کا پہلا قطرہ خون کا جو زمین میں گرا اس خطرے کو ساری دنیا میں تقسیم کر دے تو ساری دنیا کی مغفرت ہو جائے وہ مقدس وہ عجیب و غریب و بے مثال شہیدہ کا خون کا قطرہ ہے وہ کیوں ایسی شہادت اور ایسی خربانی دینے کے لیے حضرت سمیہ کیوں تیار ہو رہی ہے ان کو معلوم تھا کہ اس دنیا میں اسلام سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے ایک پلڑے میں ترازو کے جان کو ترازو کے ایک پلڑے میں جان کو مال کو عزت کو عابرو کو رکھ دے دوسرے ترازو میں ایمان اور اسلام کو رکھ دے ایمان اور اسلام کا پلڑا بھاری ہو جائے گا یہ تمام دولتوں کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے سمجھو تمہارے پاس کیا ہے تمہارے پاس کیا ہے میری مائے اور بہنے سمجھو پھر کھڑا کر کے پوچھتا ہے حضرت سمیہ کو ابو جہل اے بوڑی کل تک عدب سے بات کرنے والا اور آج اپنی زبان کو بدل کر بات کر رہا ہے اے بوڑی تیرے بڑھاپے پہ ترس آ رہا ہے بول ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں نے اسلام و محمد کا دامن چھوڑ دیا تجھے میں چھوڑوں گا ہی نہیں اپنی ماں بنا کر گھر کے اندر رکھ لوں گا حضرت سمیہ نے اس وقت جواب کیا دیا میرے بڑھاپے پہ ترس نہ کر مجھے تیری جوانی پر ترس آ رہا ہے میں بوڑی ہو کر بھی اسلام کے ساتھ جا رہی ہوں تو جوان ہو کر بھی اسلام سے دور ہے مجھے افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ میرے پاس تو یہ ایک زندگی ہے اے کاش کہ اگر اللہ تعالی مجھے ستر زندگی دے دے اور ستر بار بھی میں اسلام کے نام پر شہید ہو جاؤں تب بھی مجھے اسلام سے کوئی دور نہیں کر سکتا ہے تب بھی مجھے اسلام سے کوئی دور نہیں کر سکتا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو پہچانا آج جو ماں اور بہن اسلام کو نہیں پہچانی ان کا ایمان ان کا اسلام ان کا یقین ان کا عقیدہ ہمیشہ قطرے میں رہتا ہے ہمیشہ قطرے میں رہتا ہے میری ماں ایسا دین ایسا مذہب ایسا ریلیزن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا اسی لیے تو دشمن ہمارے پاس رہنے والی دولت کو دیکھ کر حسد کرنے لگے کیا کرنے لگے؟ حسد کرنے لگے ارے کسی کے پاس پیسے رہے تو حسد کرتے نہیں کرتے کرتے نہیں کرتے حسن رہا تو حسد کرتے نہیں کرتے گھر رہا تو حسد کرتے نہیں کرتے آج تو حسد کی بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے کپڑے پاک ہی دسم پاک ہے دل اتنا غلیز ہے اگر فرشتوں کو باتروم آتا فرشتوں کو باتروم نہیں باتروم کا تو سمجھتی شابات والے ارے فرشتوں کو پیشاپ پاکھانے کی ضرورت ہوتی کیونکہ فرشتے کھانے سے پاک کھانے کی ضرورت نہیں پینے کی ضرورت نہیں شادی کی ضرورت نہیں اور پیشاپ پاکھانے کی ضرورت نہیں اگر فرشتوں کو پیشاپ پاکھانے کی ضرورت ہوتی اور اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ انسانوں کے سینوں میں ضرورتیں پوری کرو تو فرشتے ہمارے گندے سینوں میں بھی اپنی ضرورت پوری نہیں کرتے اتنے گندے ہو گئے ہمارے دل صاف طور پر لکھا ہے پیرانے پیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ کسی کی دولت کو دیکھ کر حسد کرنا اللہ کے پاس شکایت کرنے کے برابر ہے تقدیر میری آپا جسے جسے جو ملا وہ اس کا نصیب ہے اصل میں پیشا روپیا حسن پرابٹی دولت نہیں آمال دولت ہے کسی کے پاس سو سورن سونا ہے کتنے سورن سونا ملوم نہیں کہا سونا نہیں ملوم سونا کتنے سورن سورن بولے تو سمجھتے کہ یہاں تولا تولا دس گرام کا ہوتا سورن آٹ گرام کا ہوتا ہمارے بینگلور میں سورن چلتا یہاں تولا چلتا دیکھتا ارے مانکو تو اورتاں کتنا آدھت ہے تو انکود ملوم نہیں کہا یہ سونا گننا سونا چاندی سب شادیاں میں مانگتا ہی سو کون بڑیاں ہمارے بچوں کو ہمیں بیس تولے دیئے پان بچوں کو شادی کرکو دیئے پان بیس سو تولے دیئے ہم نہ ہے سو یہ کنکر کیا شنکر کا بھائی انہیں تمہیں کتے تولے دیتے یہ شادیوں میں منگنے کی عادت جو ہے نا مردوں سے زیادہ عورتوں کو میری مائے تمہاری سقاوت بھی زمانے میں مثال تھی دینے والے ہاتھ تمہارے قتم لینے والے ہاتھ بن گئے سقاوت میں ہاتم تائی ہاتم تائی بول کر مشہور کر دیئے ورنہ امہ آئیشہ کی سقاوت حضرت فاطمہ کی سقاوت حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی سقاوت اللہ اکبر کبیرہ دیو روزانہ دس روپے تھی بھی نکالو چوراتے ہی نہ مردان کے زیب سے اس میں سے صرف ٹین پرسنٹ نکالو نہیں کون ساتھ بھی فخیر آکو دروازے میں اللہ کے نام میں دیو با دیو ما بولتو انہیں اندر سے بولتی ہیں اجمان نہیں ہی کیا انہیں اجمان کو پوچھیا تمہیں دیو تمہاری آخرت بناو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میراج کو جا کر آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میراج کو آجا کر آئے حضرت فاطمہ سے فرمایا اوہ فاطمہ جتنا ہو سکے اتنا عمل کر اس لیے کہ میں نے جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو دیکھا کسے؟ بیٹی فاطمہ نے اببہ سے پوچھا اببہ جان جہنم سے بچنے کا بہترین عمل کیا ہے آقا نے فرمایا جتنا ہو سکے اتنا صدقہ کر تیرے جہنم سے صدقے سے زیادہ بچانے والا کوئی عمل نہیں ہے پانچ روپے دس روپے روزانہ اپنے اپنے شوہر اپنے بچوں کا صدقہ نکالتے رہو معلوم نہیں ہونا یہ ہاتھ کو دیئے تو یہ ہاتھ کو ایک فقیر کو پانچ روپے دے دال کو پچاس ادمیان کو بولا کرتی سبو اٹھتے ہی آجاتے ہیں فقیرہ میں ہی دے دالتی با دینا گیا مانگنے والے نہ بنو دینے والے بنو تم دینے والے بنو گے تو تمہاری اولاد دینے والی بنیں گی تمہیں مانگنے والے تو تمہارے بچے بھی مانگتے ہیں میں تو ساتھ دنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں جوڑے جہز کی خواہش جن نوجوانوں کے سینوں میں ہے اس وقت یہ ان کی خواہش نہیں یہ ان کے ماں کی خواہش ہے جو ان جوانوں کے دلوں میں پلکی ہیں بیٹے کو الٹھا بولنا سو اے میرا دودھ پیا سو تُو میں کیسا بولتو میں اسی شادی کرنا لڑکی والوں سے یہ ایک ایک تولہ بھی نہیں لینا ہمیں جاکو رکھو دیکھر آئے گی تو غرض بات دور تک چلے گئی میں ارز کر رہا تھا آپ کے سامنے دولت ہو تو حسد کرتے نہیں ویسے ہی دنیا کی دوسری قومیں ہمارے پاس رہنے والی اسلام کی دولت کو دیکھ کر حسد کر رہے ہیں اس وقت کیا کر رہے ہیں حسد کر رہے ہیں کیا بہترین مذہب ان کو ملیا نہ کیا بہترین مذہب میں پیدا ہوئے نہ جناب عبد الرحمن صاحب کیا بہترین مذہب میں پیدا ہوئے جناب ازہر صاحب کیا بہترین مذہب میں پیدا ہوئے فاطمہ اس وقت کی آئیشہ فرزانہ شبانہ رزوانہ اس کا طبیل نام رہے تو خوش ہو جاؤنا کو مئیت بولیا میرا حضرت کو میرا بھی نام معلوم بلکو چھپکے نامہ رکھو رکھو عادت اس لیے بول رہا ہوں سمجھ میں آئی ختیجہ کیا بہترین مذہب میں پیدا ہوئی یہ آغوش ہم کو نہیں ملا نہ اب آپ ایک سوال کر سکتی ہے حضرت اس میں حسد کرنے کی کیا ضرورت پائنٹ پر آ رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں سامنے بیٹھے ہوئے آپ بھی توجہ کرو عورتیں تم بھی توجہ کرو پائنٹ پر آ رہا ہوں میں حسد کرنے کی اس میں کیا ضرورت حضرت آ گئے تو ہو گیا ارے باپ کے گھر کا دروازہ ہے جو چاہے آ جائے اس دروازے سے پار وہی ہوتا ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں یہ لال باگ کا گیٹ نہیں یہ چار منار کا گیٹ نہیں یہ تاج محل کا گیٹ نہیں یہ گول گمت کا گیٹ نہیں یہ دبئی نہیں یہ سزر لئی نہیں یہ اسلام ہے چاہنے والا چاہ کر جا نہیں سکتا جب تک کہ پیدا کرنے والا نہ چاہے اے پیغمبر آپ جسے چاہتے ہیں اس کے لئے ہدایت کے فیصلے نہیں ہوتے ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لئے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں ہدایت یہ چیز ہے جو اللہ کے قبضے میں ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں ان کی نظر اسلام پر پڑتی ہے ان کی نظر سچے مسلمانوں پر پڑتی ہے ان کی نظر خوران پر پڑتی ہے اور ان کے نظریں صاف ہیں پاکیزہ چشمیں جو پینے ہوئے ہیں جن کے سینے صاف ہیں جو سیکلر نزال رکھتے ہیں وہ لوگ جب ان کی نظر اسلام پر پڑتی ہے خوش ہو جاتے ہیں ہاں کیا پیارہ مذہب ہے ان کا سوچنا ان کی دل کی سفائی ان کے آنکھوں کی سفائی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے لمحو میں اللہ تعالیٰ وہ کسی بھی گھر آنے کے کیوں نہ ہو ہدایت کے فیصلے کر دیتے ہیں میں اس سے پہلے کہا کہ نہیں کہا نہیں کہا تیروپتی معلوم آپ کو تیروپتی نہیں معلوم معلوم جاؤ نو کو حضرت بولے نا وہ تیروپتی کیا ہے دیکھ لکھانگے کو بول کو ڈبے ڈبالے ہم کو لے لو کو جاؤ نو کو چھوکے سنو میں اب بھی کہتا ہوں جانا ہے تو مکہ جاؤ جانا ہے تو مدینہ جاؤ اس کے علاوہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں خاص طرح پر عورتہ چھوکے تو بھی نکلتے ہیں چنکھانے عورت کا گھر سے باہر نکلنا اس کے ایمان کو خطرہ ہے حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت سیرین رحمت اللہ علیہ بھائی بھی عالم بہن بھی عالمہ بھائی بھی حافظ بہن بھی حافظہ بھائی بھی اللہ کا ولی بہن بھی اللہ کی ولی بھائی بھی اللہ کے نبی کا عاشق بہن بھی اللہ کے نبی کا عاشق بھائی عمر میں چھوٹا بہن عمر میں بڑی رب کعبہ کی قسم اتنا بڑا عالم ہو کر بھی اپنے بہن کے پاس مسائل اور قرآن کی تفسیر پوچھتا تھا میری امم آ تیرا بھائی آ کر تجھ سے کبھی پوچھ لے کہ آپ آ حضور کیسے کرنا ہے کیا تو بتا سکتی ہے آ تیری بیٹی بالغ ہونے کے بعد دس دن کا پانی جب ڈالتی ہے پہلی مرتبہ نجاست سے طہارت کی طرف آتی ہے اممہ سے پوچھتی ہے کہ امم یہ میری زندگی کا پہلا واجب غسل ہے کیسے کرنا بتاؤ تو کیا آج کی مائے شریعت متحرہ کے مطابق فرائض اور سنتوں کو واجبات اور مستحبات کو سامنے رکھ کر اپنی بیٹیوں کو غسل کا طریقہ بتانے کا علم رکھتی ہے ہاں وہی سا بول کر بیٹی آ کر پوچھی اممہ غسل کے لیے کیا کیا ضروری تو بیٹی بولتی سابون پانی ٹول ٹول بولے تو سمجھتے ٹولیہ آج کل کی عورتوں کے نزدیک یہ تین فرزہ اور ایک فرز بھی ذریعے دن سے آ گیا شامپو اس کے وغیر اس کا سر پاک ہوتا نہیں کتے وہ دالی تو بالا پھرارے کتے ہوا آئی تو اڑتی کتے حجیب دیوانی کھا کی تجھے تیرے بالا اڑانے کی کیا ضرورت ہے تجھے تو تیرے بالا چھپانے کی ضرورت ہے تجھے تیرے بال اڑانے کی ضرورت کیا ہے تجھے تیرے بال چھپانے کی ضرورت ہے آخہ نے فرمایا جس گھر کی عورت کا سر کھلا رہتا ہے جس گھر کی عورت کا گھر کے اندر جس گھر کی عورت کا سر کھلا رہتا ہے اس گھر کے اندر رحمت کے فریشتے داقل نہیں ہوتے باہر نکلتے ہوئے اپنے چہرے اور سر کو چھپانا تو دور کی بات میری آپا شابات کی میری اممہ تو گھر کے اندر بھی اپنا سر چھپا کر رکھ تاکہ تیری حیاء سے فریشتے گھر کے اندر آ جائے چاہے جوان ہو کے چاہے بوڑ ہی ہو بعض عورتیں بڑھے ہونے کے بعد بولتے ہیں ہم نہ کیا حیاء شرم ہمیں ہوگے مر جاؤ پردہ جوانوں کو بھی پردہ بوڑھوں کو بھی بلکہ میں کہوں گا جوانوں کو جوانی کی حفاظت کرتے کے لیے جوانوں کو جوانی کی حفاظت کے لیے پردہ کرنا پڑے گا عورتوں بوڑھی عورتوں کو اپنی مغفرت کے لیے پردہ کرنا پڑے گا اللہ اس عمر میں میرے پردے کو خبول کر لے کیا پتہ کہ بڑھاپے کا بھی تمہارا پردہ خدا کو پسند نہ جائے تو مغفرت کے فیصلے کر دے بڑھیاں سب باہر نہیں جگل سب کو بیٹے بنا لیتے ہیں جننے کے وقت جننے نہیں اب پورے گاؤں کو بیٹے بنایا عجیب ماجرہ ہے اب دیکھو کتھی میر کی دکان کو گئے میرا بیٹا پیاس کی دکان کو گئے میرا بیٹا نیمو کی دکان کو گئے میرا بیٹا جننے کے وقت میں دو پر طاقت ختم ہو گئی اب بیٹے کیا بناتے ہو مجھے معاف فرما دے میں ہستے ہستے بتاتا ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ زمانہ بوڑھیوں کو بھی چھوڑنے کا زمانہ نہیں ہے بوڑھیوں کو بھی چھوڑنے کا زمانہ نہیں ہے اللہ کا کرم ہے کہ میرے رب نے اسلام جیسی دولت تم ہی بھی عطا کی ہم ہی بھی عطا کی خالی پردے کی باتیں سارے عالم کی عورتوں کو معلوم ہو جائے کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں میرے رب کی قسم اسلام کے پردے کو سن کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے کل ہی فون بتا سکتا ہوں میں جناب الہاد عبد الرحمن صاحب کو علماء کو بتاؤں گا کل ایک عورت کا فون آیا مجھے کنویٹڈ مسلم پہلے تین مہنے پہلے آیا تھا پھر کل ایک مرتبہ آیا تھا تین مہنے پہلے وہ عورت فون کرتی ہے آپ مضمیل صاحب ہیں کیا جی میں آپ سے ایک دو منٹ بات کر سکتی ہوں کیا میں نے کہا کہ کیجئے میں ایک سوال کرنا ہے میں نے پوچھا کیا سوال ہے اس نے کہا کہ مولانا صاحب میں ایک دوسرے مذہب میں تھی اور میری بلکل چھوٹی فیملی ہے میرا شوہر میں اور میرا ایک بیٹا نو سال کا مجھے اسلام پسند آ گیا میں بے حد اسلام سے محبت کرتی ہوں میں نے پوچھا کہ کیوں میں کچھ مسلمان مولاناوں کا بیان سنا تو مجھے بہت اچھا لگا میں اسی کے پیچھے پڑھ کر اسلام کو ریسرچ کرنے لگی تو مجھے اسلام پسند آ گیا میں دل سے اسلام کو ایکسپٹ کرتی ہوں مانتی ہوں اور میں خود اپنے طرف سے ریسرچ کر کے کلمہ بھی پڑھ لیا لیکن میں بہت مجبور ہوں مولانا میرا شوہر غیر مسلم ہے میرے ماں باپ کا خاندان بھی غیر مسلم ہے نان مسلم میرے شوہر کا پورا خاندان نان مسلم ہے اب ایسوں کے بیچ میں میرا مسلمان ہونا میرے لئے بہت بڑا خطرہ ہے میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں تو کلمہ پڑھ لی پوجہ پارٹ میں نے چھوڑ دیا میں گھر کے لوگوں کو یوگا کے نام پر نماز پڑھنے لگی رمضان میں میں روزے بھی رکھتی ہوں بس میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی بڑا گہرہ سوال ہے دیکھو اس کا کتہ بہرہ سوال ابھی رمضان میں ایک عورت ہے بقرید مانو حضرت بقری کی دم کھا سکتے کیا پوچھ رہے ہیں میں بولا سرا کھا سکتے ہیں تو دم کی کو نہیں کھا ہمارے عورتوں سوال کرتے ہیں دم کھا سکتے کیا سرا کھا سکتے کیا شب برات آئی تو ایک عورت فون کر کو پوچھی حضرت مردان خبرستان کو جاتی ہیں کہتے ہیں ہمیں بھی جا سکتے کہ ہمیں بولا نہیں جانا تجھے لے کو جانا سو تیری زندگی میں تجھے جانا نہیں تجھے لے کو جانا سو انہیں کیا پوائنٹ کا سوال کرتی ہے دیکھو زبی بھئی کل آیا نہیں ایک غیر مسلم عورت کا فون آیا نہیں کیا پوائنٹ کا سوال میں بھی تھوڑی دیر کیلئے سکتے میں پڑ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اس نے کہا کہ حضرت میرا پورا دونوں طرف کا خاندان بھی نان مسلم ہے میرا اسلام کا اظہار کرنا میرے لئے بڑا خطرہ ہے اور میں دروازہ بند کر لیتی ہوں نماز پڑھتی ہوں اگر گھر والے میرے پوچھے تو میں کہتی ہوں کہ میں یوگا کر رہی ہوں نماز میں یوگا میں فرق ہے اور مسلمانوں کو یوگا کی ضرورت نہیں فجر میں جس کے سر چار مرتبہ سزدے میں جاتے ہیں اسے یوگا کی کیا ضرورت ہے فجر میں جو چار مرتبہ اللہ کے دربار میں پانچ پانچ منٹ تک کھڑے رہتا ہے یا رہتی ہے اسے یوگا کی ضرورت کیا ہے یوگا تو ان کو کرنا ہے جن کے سر اٹھتے ہی جھکتے نہیں ہے ہم تو وہ ہے کھانا بعد میں کھاتے ہیں ناشتہ بعد میں کرتے ہیں پہلے ہمارے رب کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں ہم نہ یوگا کی کیا ضرورت ہے کرنا کرتے ہیں کئی کوئی کرتے ہیں گھگوان کیا میں جیسے کرنا ہے کرو جیسے نہیں کرنا ہے نہ کرو ہم مسلمان نہیں کریں گے ہماری عبادت ہی ہماری طاقت ہماری نماز ہماری طاقت ہماری تلاوت ہماری طاقت ہمارا روزہ ہماری طاقت ہماری حیاء ہماری طاقت ہماری شرم ہماری طاقت ہماری تذویر ہمارا ذکر ہمارا درود ہماری طاقت رب اکبر درود پڑتا ہے مم لک کر درود پڑتا ہے اب یہ شیر اصل بتانا تھا آپ کو ہمارا درود ہماری طاقت کیسے کامپ جاتی ہے فوج باطل کی کامپ جاتی ہے فوج باطل کی حق کا لشکر درود پڑتا ہے دشمنوں سے مخابلہ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ہتیا راہ ہاتھاں چلانے کی ضرورت نہیں اللہ رسول کا نام لے لیے تو دشمن زمین میں دھست جائیں گے پتر کا جگر فولاد کا دل پارا پارا ہوتا ہے جب نام خدا کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے ہم نہ بادم پشٹے کی طاقت کی ضرورت نہیں اگر عبادت ہمارے خون میں داقل ہو گئی ہم میں سے ہر بچہ ٹیپو سلطان زمانے کا بن سکتا ہے وہ عورت دیکھو سوال کر کرتی ہے کہ میرا پورا ماحول نان مسلم ہے ایسے وقت میں میں اسلام خبول کر لی بس یہ ایک سوال آپ سے کرنا ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے اس حالت میں اگر مجھے موت آگئی میں تو دل سے اللہ رسول کو مان چکی ہوں پھر میرے خاندان والے مجھے جا کر جلا دیں گے تو پھر مجھے خیامت میں اللہ جنت بھیجیں گے کی جہنم بھیجیں گے میں نے کہا کہ میری بہن کلمہ پڑھنے کے بعد اگر تو مر گئی تجھے جلائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس چتہ کو ابراہیم کی آگ بنا دیں گے تو بے فکر رہے تیرے ایمان کا تیرا شوہر تیرا بیٹا گواہ ہو کے نہ ہو مزمل تیرے ایمان کا انشاءاللہ خیامت میں گواہ ہی دے گا آج ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اسلام کیا ہے کیوں نہیں آ رہے ہو حسد ہے حسد ہدایت نہیں ویسے جن کو ہدایت کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں کیسے بھی ماحول ہو کہ اسلام میں داقل ہو جاتے ہیں تیرپتی کے بڑے پنڈت کی بیٹی الحمدللہ اسلام خبول کر چکی ہے اسلام خبول کر کے گھر میں نہیں بیٹھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگی میں پڑھ کر تقریباً ایک سال کا عرصہ ہو گیا ملنے کی کوشش کر رہا ہوں پردے کے ساتھ ابھی مجھے موقع نہیں ملا ہے نام اس کا فاطمہ ہے بڑے پنڈت کی بیٹی ہے اسلام قبول کر چکی ہے بڑے پنڈت کی بیٹی ہے بولوں گا بولوں گا سنگا کے بارے میں بولو بلکو لخمہ آ رہا ہے ترتیب سے آنا نہیں پہلے پانی دالنا تیل دالنا کوتیمیر دالنا پیاز دالنا اٹھاتے ہی چاول کیسا دالوں کیا ہے نوے فخیر کو بھیگ کی جلدی اتمنان سے آنے دو جماعت کی نماز کا حکم نہ عورتوں کو ہے نہ مسافر کو ہے جو اپنے شہر والے نماز پڑھنے چلے جائے میں انشاءاللہ ماں اور بہنوں سے بات کرتا رہوں گا غرض عرض کر رہا تھا میں وہ کلمہ پڑھ کر بیٹھی نہیں بلکہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگی یہ ایک سال ہوا میں پڑھ کر ریپورٹ اس وقت کی ریپورٹ بتا رہا ہوں کہ وہ اسلام خبول کر کے الحمدللہ اب تک تین سو غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دی اسلام تیزی سے پیل رہا ہے حسد ہے جو ہمارے پاس دولت ہے ہمارے پاس رہنے والی دولت کو بدنام کرنے کے لیے اندر والوں کے نگاہوں میں کمزور کرنے کے لیے باہر والے لوگوں کو اندر داقل ہونے سے روکنے کے لیے دشمنوں نے ترہا ترہا کے طریقے اختیار کی اور خامکہ اسلام کے بیکار کی باتوں کو عیب بنا کر زمانے کے سامنے پیش کرنے لگے سب سے بڑا الزام مغرب سے لے کر مشرق تک یا مشرق سے لے کر مغرب تک ہر دشمن اسلام یہ الزام لگاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے اور بیکار کی باتیں پیش کرتے ہیں مجھے افسوس کے ایک ساتھ کہنا پڑتا ہے باہر کی عورتیں اس الزام کو سن کر خبول کر لیتی ہے تو کر لینے دیجئے ہمیں کیا لیکن اس بمڑی کو اس بیکار کی آواز کو بکواز کو کچھ ہماری ماں اور بہنیں بھی اکسپٹ کر رہی ہیں اور وہ بہنیں جن لوگوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریہ ہیں کالت کی سڑیاں چڑی ہیں آزاد ماحول میں انہوں نے برباد ہونے والا علم حاصل کیا یہ وقت کے فرعون اور نمرودوں کی آواز کو سن کر خبول بھی کر لیتی ہے اور کہتی ہے ہاں دوسرے مذہب دیکھئے کتنے فریڈم ہیں مرد اور عورتوں کو ان کی مرضی کے مطابق جینے کا پورا اختیار عوضی کر دیتا ہے ایک اسلام ہے جو عورتوں کو ٹیٹ کر کے رکھ دیتا ہے ہم صرف کلمہ پڑھیں گے اور اس کے علاوہ اسلام کی کسی پابندی کو خبول نہیں کریں گے یاد رکھو کلمہ پڑھو گے تو پابندیوں کو خبول بھی کرنا پڑے گا اگر پابندیوں کو خبول نہیں کرو گے تو اس کلمہ کا اعتبار اللہ کے پاس نہیں رہے گا ایک فتنہ بتاتا ہوں میری ماں اور بہنیں خامخا کے طلاق کے مسئلے کو اٹھا کر ہماری مسلمان ماں اور بہنوں کا دماغ خراب کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور شریعت کو بدلنے کی پوری کوشش جاری ہے تمہارے کانوں تک ایک بات پہنچی ہوگی کہ اسلام میں نکاح بہت کمزور ہے سمجھ میں آرہی ہے بات میری ماں اور بہنیں اسلام میں نکاح کا بندن جتہ مضبوط ہے دنیا کے کسی خوم میں نہیں ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا اسی پر ایک غیر مسلم بھائی سے میری بہر شروع ہو گئی انہوں نے بھی مجھ سے یہ کہا تمہارے دھرم میں کیوں نکاح اتنا کمزور ہوتا ہے میں نے کہا کہ تمہارے دھرم میں نکاح کتنا مضبوط ہوتا ہے ذرا بتائیے بات بڑی لمبی ہے مجھے بہت کم وقت میں پیش کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے دھرم میں سات جنموں تک ایک سات رہنے کی خسم کھاتے ہیں میں نے کہا کہ اگر آٹویں جنم بھائی افغان دے دے تو اس وقت تمہاری بیوی کہاں رہے گی پتہ نہیں میں نے کہا کہ ہمیں سات آٹ نو جنم کی بات نہیں کرتے آج نکاح کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ اسی سات رہنے کی خسم کھاتے ہیں اسی لئے حدیث میں آتا ہے جس کا نکاح دنیا میں ہو جاتا ہے جو دنیا میں میاں بیوی بن جاتے ہیں جنت میں بھی انشاءاللہ وہی میاں بیوی رہیں گے عورت ہم پریشان ہوگے یہ بیوار سے ہم ہاں بھی آ رہی ہیں کیا ملکہ وہاں کوئی کسی کو نہیں ستائے گا میری آپا وہاں کوئی ٹنکشن نہیں کپڑے دھو کھانا پکاؤ بچے جنو کوئی ٹنکشن نہیں سمجھ میں آئی بات عجیب جنت ہے میرے رب کی کپڑے پہنے رہیں گے ارادہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کپڑے گندے ہوتے چھ نہیں کیوں گندے نہیں ہوتے اس لئے کہ وہاں شعباد نہیں ہے گھر سے نکل کو مزید کو گیا تھا کپڑوں کا کلری بدل کو رہتا دھول گرد کچھ نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کپڑے گندے ہوتے نہیں دوسری بات یہ ہے گندے نہ بھی ہو بدلنے کا ارادہ کرے تو پتہ نہیں کہ اللہ کی قدرت جنتیوں کے کپڑے کیسے بدلتی ہے ارادہ کر کے دیکھیں گے جو چاہے وہ لباس جسم پر رہے گا ارادہ کر کے اپنے کپڑوں کو دیکھیں گے تو وہ لباس ہمارے جسموں پر رہے گا سباہلاللہ یہ سب باتاں سنیں تو اب بھی چل جا ہوا کہتا جنت کو جان لیکن جانا جنت کو اتہ آسان نہیں ہے پہلے عمل ہونا دوسرا موت کا پل ہونا تیسرا اللہ کا فضل ہونا جنت کیا ساس کا گھر رہے ہیں نہیں ہیدر آباد کا چار منار یہ کلزام اسلام پر دال رہے ہیں کہ اسلام میں نکاح کمزور ہے اس لیے مرد چاہے تو فوراً طلاق دے سکتا ہے مجھے غیر مسلم نے پوچھا مو سے طلاق بولے تو طلاق ہو جاتا کیا میں نے کہا وہی مو سے قبول کیا وہ نے تو اندر آئی اندر لینے کے آس نے کہا ہمالیہ کی چھٹی جا کوئی آ کیا آپ نے قبول کیا پوچھے الحمدللہ میں نے قبول کیا خلی یہی تو مو سے جملہ ادا کیے ادھر کی ادھر ہوگی ویسے ہی طلاق بولیں گے تو ادھر کی ادھر ہو جاتی بحالت مجبوری میری آپا ایک بات کہنا چاہتا ہوں طلاق مرد دیتا ہے دنیا ریسٹ کر چکی ہے ہندوستان میں ریسٹ ہوا ہے جتنے طلاق ہوتے ہیں اس میں 80% طلاق کا سبب عورت بنتے ہیں اگر عورت خاموش ہو گئی مرد کو غصہ نہیں آتا مرد کو غصہ نہیں آئے گا تو مرد کے زبان سے طلاق کا لفظ نہیں آئے گا کبھی اپنے زبان سے اپنے شوہر کے زبان سے اپنے زبان سے مقابلہ نہ کرو شوہر شوہر ہوتا ہے بیوی بیوی ہوتی ہے طلاق کا مسئلہ بدلہ ازان ہو رہی ہے اسٹاب کرو اسٹاب پانی دیوٹے طلاق اسلام کی ایک ضرورت ہے لیکن مردوں کے طرف سے جو طلاق کے الفاظ نکلتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار عورتوں کا غصہ ہوتا ہے آپ مرد کو اس پوزیشن تک لے کر نہ جائے جس کی وجہ سے وہ اپنا دماغ خراب کر کے طلاق کے جملے یا الفاظ اپنے زبان سے مکارے بس میری مائے اور بہنے میں تو صرف حالات کا ایک خطرہ پیش کیا ہوں حالات بڑے خطرناک ہیں انتہا درجہ پر خطرناک ہیں اثر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے کیونکہ آواز مسجد میں ٹکرائے گی تو جماعت کو خلل ہوگا میں دو تین منٹ میں بات ختم کرتا ہوں حالات بہت خطرناک ہیں ایسے وقت آپ لوگوں کو خاص طور پر دعا کرنا ہے صبح شام اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے مسادد کے لیے مدارس کے لیے علماء کے لیے شریعت کے لیے دعا کرنا ہے آج ہماری مائے اور بہنوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہی نہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ مولانا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اور بعض عورتیں تو یہ سمجھ گئی ہیں کہ دعا تو صرف مردوں کا کام ہے نہیں دعا کی جتنی ضرورت مردوں کو ہے اتنی ہی ضرورت عورتوں کی بھی ہے دعا جیسے مردوں کی ضرورت ہے ویسے عورتوں کی ضرورت ہے میرا رب جہاں مردوں کی دعا کو قبول کرتا ہے وہاں عورتوں کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے اب دعا اگر قبول ہونا ہے تو اس کے کچھ شرائط ہے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا یا دعا کرنے والی کا حلال کھانا فرض ہے حرام کھا کر کعبت اللہ کا غلاف پکڑ کر یا کعبت اللہ کے اندر جا کر بھی دعا کریں گے ایک لخمہ بھی اگر پیٹ میں حرام کا ہو تو میرے رب کی قسم وہاں بھی دعا قبول نہیں ہوگی آج حلال اور حرام کی تمیز مردوں میں بھی ختم ہو گئی عورتوں میں تو بے حد ختم ہو گئی جبکہ میری ماں جانتی ہے کہ سنگا کا پیسہ سود کا پیسہ ہے اور سود کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بتائی ہے ایک پیسہ سود کا کھانا چھتیس مرتبہ زنا کرنے کا جو گناہ ہے وہ سود کا ایک پیسے کا گناہ ہے اور ایک روپے میں کتے پیسے ہیں ایک روپے میں کتے پیسے ہیں سو پیسے ایک روپے کی چیز صرف ایک روپے کی چیز اگر کوئی کھاتا ہے یا کھاتی ہے تو سو کو تیس پر چھے میں اگر ضرب دیں گے تین ہزار چھسو مرتبہ زنا کرنے کا گناہ ایک روپے کا گناہ ہے بڑھاتے جاؤ ایک روپے کی چیز کونسی آتی ہے دس روپے کو بھی بہتر چیز نہیں آ رہی ہے ایک روپے وہ کہاں بہتر چیز آئے گی اور سنگا صرف عورتوں کو دیا جاتا ہے مردوں کو نہیں دیا جاتا یہ دشمنوں کا زبردست حربہ ہے آپ بلکل نواقف ہیں میں جانتا ہوں سنگے کے نام پر کئی عزت والے گھر برباد ہو گئے کئی زندگیاں ٹوٹی ہیں سنگے کے اصول میں ایک اصول کیا ہے کہ سنگا اصول کرنے والا جب آئے گا تو اسے گھر کے اندر گھسنے کا بھی پرمیشن ہوتا ہے وہ باقیدہ اپنے ریجسٹر میں اس بات کو ریجسٹر کروائے ہیں میری ماں اور بہنیں تمہاری عزت تمہاری نہیں ہے تمہارے باپ کی عزت ہے تمہاری عزت تمہاری ماں کی عزت ہے تمہاری عزت تمہارے شوہر کی عزت ہے تمہاری عزت تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے کی عزت ہے ایسے وقت میں کوئی غیر تمہارے گھر کو آئے اور تمہاری عزت گوارہ کرے تمہاری عزت کو اگر خطرہ ہوتا ہے تو صرف تمہاری عزت کو خطرہ نہیں گھر کے مردوں کی عزت کو خطرہ ہوتا ہے ہاتھ عورتیں سنگے میں فریج لے رہی ہیں واشنگ مشین لے رہی ہیں بعض عورتیں ہم بولتے ہیں نہیں لیے تو چلتا نہیں نہ حضرت گنجی پی لو ہائے سے کپڑوں کو دھو کر پی لو اس وقت کے فریشتوں کو صحابہ کا دور یاد آ جائے گا فریج میں رکھی ہی چیز کو کھانا واجب نہیں دنیا گزر گئی فریج دیکھی نہیں اب دیکھ رہی ہے دنیا ہاتھ سے مسالہ پیچھو سنگے کی واشنگ مشین اور سنگے کی مکس ہی نہ لو میری ماں لاش بات عرص کر رہا ہوں اگر تم حلال کھاؤ گی تو انشاءاللہ اب بھی محمد بن قاسم جیسے بچے پیدا ہوگی حرام کھانے والی ماں کے پیٹ سے اللہ مجاہدوں کو پیدا نہیں کرتے حرام کھانے والی ماں کے پیٹ سے کمینے بچے اور بزدل بچے ہی پیدا ہوتے ہیں آج امت کی فکر نہیں تمہیں آج ملک کی فکر نہیں کیوں چھوڑ دیا تم دھائی سو سال ہوگے ٹیپو سلطان جیسے بچے پیدا ہو کر کیا تمہارے پیٹ قبرستان بن گئے کیوں اب تم ٹیپو جیسے بچے پیدا نہیں کرتی کرنا چاہتی ہے تم خدا کرتے نہیں کیونکہ حرام پیٹوں میں ٹیپو جیسے بچے خدا پیدا نہیں کرتے میں ایک بات ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میری ماں اور بہنیں اگر مبتلا ہو گئی ہے تو پہلے ہاتھ دھو میں انشاءاللہ اس کی وجہ مردوں سے بھی کہوں گا اور گھر کے مردوں کو بھی میں کہوں گا کہ تمہاری گھر کی عورتوں کو سنگا لینے پر مجبور نہ کرو اگر تم اپنا وقت محنت پر لگاتے تو تمہارے گھر کی عورتیں سنگا نہ لیتی میں دو طرف بات کرتا ہوں میری اممہ میری وہن میں تمہاری مجبوریوں کو جانتا ہوں میرے پاس حالات آتے ہیں میرے پاس حالات آتے ہیں لیکن مجبوری میں آدمی بھوکا رہ سکتا ہے کتے سور کا گوش نہیں کھاتا مجبوری ہے تو بھوکے رہ جاؤ یہ کیا مجبوری ہے کہ آپ کو کتے کا اور سور کا گوش کھانے پر مجبور کر رہی ہے سنگا حرام ہے میں نوجوانوں کو بھی انشاءاللہ بات کروں گا مغرب کے بعد خاص نوجوانوں کو بلا کر کوشش کروں گا اگر طبیعہ سادی میرا ایک کام چل رہا ہے اگر اس سے فارغ ہو گئے تو نوجوانوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ قوم کی غریب ماں اور بہنوں کی خدمت کے لیے میدان میں اترو مجھے معلوم ہے تمہارے حالات اور تمہاری مجبوریوں کو میری ماں اور بہنیں میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کبھی ایسا بھی موقع تمہارے سر پہ آ جاتا ہے سو روپے کی دوا لینے کی تمہارے پاس طاقت نہیں رہتی میں تمہارے درد کو جانتا ہوں جانتا ہوں تمہارے درد کو لیکن پھر بھی بڑے عدب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ تم سنگے سے بچو بے حیائی سے بچو نماز کی پابندی کرو قرآن کی روزہ نہ تلاوت کرو صبح شام کی دعا پڑھو آیت القرصی پڑھو یہ تمام چیزیں حفاظت ہے تمہارے تمہارے شہروں کے تمہارے بچوں کی حفاظت کے لیے ہے نماز کبھی نہ چھوڑو یہ ایک وقت کی نماز نہ چھوڑو بلکہ حدیث میں آتا ہے علماء نے لکھا ہے جس وقت تمہارے اوپر نماز ماف ہو جاتی ہے ایسے وقت میں بھی تم عضو کر کے مسلمیں بیٹھو اللہ تعالیٰ بیس پر سات نمازوں کا ثواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین